آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اینومی کا بیسی کونسپٹ ایزی وی میں اگزیمپل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے اینومی کو اگر سیمپل ورڈ میں میں ڈیفائن کروں تو یوزلی کسی سوشل اور ایتیکل سٹینڈرز جو ہیں کسی انڈویجول کے یا کسی گروپ کے یا کسی سوسائٹی کے جب وہ ختم ہو جاتے ہیں یا وہ بلکل کم ہونے لگ جاتے ہیں کسی بھی سیچویشن کی وجہ سے کسی بھی ایکنومیکل چینڈ کی وجہ سے کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے جب وہ ان کے اندر جو سوشل ایتیکس ہیں جو ان کے سٹینڈرز ہیں ان کی جو نومز ہیں ان کی جو ویلیوز ہیں جو رسم و رواد جو ان کو بتایا گیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جب وہ چیزیں سوسائٹی سے ختم ہو جاتی ہیں یا بلکل کم ہونے لگ جاتی ہیں اس کو ہم انومی بولتے ہیں انومی میں جیسے اگزیمپل کے طور پر بتاتا ہوں کوئی آپ کی شادی کی رسم ہے کوئی آپ کی پتنگ بازی کی رسم ہے کوئی آپ کی مہندی کی رسم ہے کوئی آپ کا جو ہے ایونٹ ہوتا ہے کوئی ہر سال یا ہر دو چار ماہ بعد ٹھیک ہے جو بھی آپ کے ریلیجن وائز جو بھی اید ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہولی ہوگی تو یہ جو آپ کی نومز ہیں جو آپ کی ویلیوز ہیں جو آپ کے کلچر ہیں جب یہ ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں اس کو ہم انومی بولتے ہیں ابھی اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں جیسے کوویڈ نائنٹین آیا اس کی وجہ سے جو انومی تھا جو کلچر تھے ویلیوز تھی جو نوم سے اس سے لوگ ڈسکونیکٹ ہو گئے اس سے کیوں کیونکہ وہ ڈیزاسٹر تھا ایکنومک چینج ہونا کوئی فنینشلی لوگوں کے حالات جب لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا نومز اور ویلیوز کو فالو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی چیزیں کوئی ڈیزاسٹر جیسے کوئی ارت کوئی ایک آگیا کوئی زلزلہ آگیا کوئی سلاب آگیا تو نومز اور ویلیوز تو ساری ختم ہوگی لوگوں نے کدھر جانا ہے تو تب جب ان کا کم ہو جاتی ہیں ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں اس چیز کو اس سیچویشن کو ہم انومی بولتے ہیں ابھی اس میں مورل کنفیوزن آجاتی ہے سوشل ڈس آرگنیزیشن آجاتی ہے نوملیس جیسے نومز نہیں ہے ویلیوز نہیں ہے سوسائیٹی ڈس کنیکٹ ہو جاتی اپنی ویلیوز سے اپنے رولز اور ریگولیشن سے ٹھیک ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اپنی جو ڈریکشن ان کو نہیں پتہ ہوتا مطلب ویدوڈ ڈریکشن وہ چالے ہوتے ہیں اس کو ہم انومی بولتے ہیں بہت ہی سیمپل لینگویج میں بتایا ایزی وے میں چیزیں کلیر کی ای ہوپ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا ویڈیو چھ لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مات بولیے گا اپنا حیال لکھئے گا گوڈ بائی